ایک تو یہ بتائیں یہ تمہیں آتا ہوں اس کے اوپر جو کل ہوا ہے شارعہ دستور پر لیکن آپ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کیا واقعی سپیکر آسد کیسر صاحب کو اور وزیر اعلیٰ پرویز کھٹوں کو پتا تھا یہ پیسے دی جارہے ہیں سب میمبران آکے کہہ رہے ہیں جناب پیسے تو انہوں نے دی کائش صاحب بہت شکریہ کائش صاحب یہ سارا کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں ہم پاکستان میں پاکستان کی سیاست میں جو گرد علود ہے اور اٹی بھی ہے اس گن سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سوری طور پر آپ اسے اگری کرتے ہیں ہم نے جب جو چیرمن سینٹ کے نو کانفیڈنس میں جو وہ اسے اگری کرتے ہیں یا ڈسگری کرتے ہیں نہیں دیکھیں میں تو وہ اس پر بات میں آتا ہے پہلے ابھی آجے کہہ دیں ڈسگری کرتا ہوں پھر آگے جو دل کرتا ہے کہیں سنیں سنیں انہوں نے کہا جی کہ جب ہم نے الیکٹرل ریفارم آن ریکارڈ ہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ اس شفافیت کی سپورٹ کیا آج بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں یہ ان کا سارا نیریٹیو کیا ہے کہ ہمارے ساتھ بیمانی ہوئی ابھی جو سینٹ آپ نے جو بات کی چیئرمن کا جو عدم اعتماد تھا اس پر یہ چیخ رہے تھے آج یہ پھر اس دن جو ہوا ٹھیک ہوا نہیں میں نہیں کہتا ٹھیک ہوا لیکن میری بات سنیں یا ماضی میں غلط ہوا غلط ہوا ماضی میں غلط ہوا آج میں اس پارلیمان کا حصہ ہوں میں اپنے موہ پہ کیوں کو آلک ملنے دوں آپ کہا ہے کہ اس رہی پیسے لیے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر پچھلے دور میں جب وفتہ صاحب کی حکومت ہی ان کے دور میں یا اس سے پہلے غلط ہوتا رہا آج ہم ٹھیک کر رہی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس جو ایوی نیوز ہیں جو فورم ہیں ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آرڈینس یا وہ غیر آئی ہیں اس کے اندر دیول ناشنالٹی ڈالنے کی کیا ذو ہوتا ہے نہیں اگر اس پہ کوئی بات کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو چانس ہونا چاہیے وہ آکھ ایلیکشن لڑیں اگر کوئی جیت جائے تو وہ چھوڑ دیں لیکن ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے نہیں ڈسپیوٹڈ تاف ہوتا ہے جس چیز کو آپ نے سیٹل نہیں کیا آپ تک اس کو پہلے سیٹل ہونے دیتے ہیں یہ تو ایسا ایشو تھا جس پہ آپ کو شاید نظرمندی مل جاتے ہیں آپ نے بڑی سی بات کی ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے یہ چلوڈ ڈسپیوٹڈ ہے ہماری جو انڈسپیوٹڈ ہے جو چارٹر اف ڈیموکریسی کا سیکشن نمبر ٹونٹی تھری ہے جو یہ بار بار کہتے ہیں اس پہ یہ مان نہیں رہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایسا اکبال صاحب جنرل سیکٹری ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کو اوپن کریں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیدھی سیدھی بات ہے اس کو نہیں مان رہے تو ٹیڑی مانیں گے ہم نے تو جو ہمارا اپنا جو کانسپٹ ہے پی ٹی آئی جو ہے اس کو بہت زیادہ بیرون ملک پاکستانی ہے وہ ہمارا بہت بڑا ایک سورس ہے ہماری فنڈنگ کا سورس ہے ہماری پارٹی کی اوپر پروجیکشن کا سورس ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں آئے الیکشن لڑے اگر کوئی جیت جائے تو وہ اپنے آپ کو چھو رہا تھا میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں سب سے پہلا سوال بخاری صاحب بریک کے بعد ہماری سیاست کے فیصلے نفع نقصان کے تحت ہوتے ہیں اور بقتی نفع نقصان کے تحت ہم سسٹمز کی ٹھیک کرنے کے لیے سسٹمز کو بہتر بنانے کے لیے کام نہیں کرتے لیکن میں شاہد صاحب کو سننا ہوں کہا جی فورن نیشنل آگ کے کرے گا یعنی فورن نیشنل اگر ہفتہ پہلے اس نیشنالٹی چھوڑ دے اور الیکشن لڑ لے اور جیت لے تو وہ ٹھیک ہے لیک ہفتہ بعد کرے گا تو وہ سالہ غدار بھی ہے اور اس کو الیکشن لنے کا حق بھی نہیں یہ اتنی دلیل وزندار نہیں ہے اگر سسٹم کا اگر تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے کی بات ہے سارے بیٹھ جائیں اگر لوگوں کو لگتا کہ کشتیاں جلا کے آنا چاہتے ہو تو پھر آؤ سمجھ میں آتی ہے سارے اگری کر جائیں گے اس چیز کے اوپر اگر ساروں کا خیال ہے کہ نہیں کشتیاں جلانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی آدمی فسا ہے کوئی آدمی فسا ہے اور وہ اپنے میں مطلب یہ کہ ایک آدمی باہر گیا ہے وہ سیٹل ہے وہاں پہ اور وہاں پہ ٹرائے کرنا چاہتا ہے پاکستان کی نمائنگی کرنے کی کشتیاں جلانے کی کشتیاں جلتی ہیں اگر اس کو یہاں موقع ملتا ہے ادر وائز اگر یہاں سے ایک کوئی میڈل کلاس بندہ باید جاتا ہے آپ کہتے ہیں یا وہ چھوڑا یا چھوڑا یہ تو آپ کے نمائنگی پہ پابندی لکا رہے ہیں مجھے پابندی لکھوں کوئی آدمی باہر گیا ہے